ہمارے پاس اگلے سال کا سب سے پارفل پروسیسر والا فون آ چکا ہے آئیکو ٹویل یہ آپ کو فلاکشپ والی چیزیں فلاکشپ سے کافی کم پرائس میں پروائیڈ کر دے گا ایسا باقی سب لوگ بھول ہم بھی ٹرائے کر دیں کہ یہ کتنا پارفل بسیکلی اس میں ایک برینڈ نیو پروسیسر لگا رہا ہے جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں ٹرائے کر رہا ہے اور آئیکو کے جتے میکسیم فونز ہیں وہ پرفومنس کے لئے بھائی کافی زیادہ مانے جاتے ہیں پر ایک فلاکشپ کلر بننے کے لئے آپ کو بھائی ہر چیز میں تکڑا کام کرنا بڑتا ہے وہ بھائی اس میں کرا گیا ہے کی نہیں وہ دیکھنا بڑے گا آپ دیکھ لیں گے ہر چیز بھائی ایک فلاکشپ کو ٹککر بھائی دے پائے گا کی نہیں دے پائے گا لڈڈ دو یہ ہم کو ایک باکس مل جاتا ہے اس کے اوپر ایک ٹیکشر میں آئیکو بی ایم ڈبلو ایسے پورا لکھ رکھا ہے بی ایم ڈبلو موٹر سپور اور یہاں پہ بی ایم ڈبلو کا لوگو بھی لگا رکھا ہے بھائی کو ایکسپیرنس ہے بی ایم ڈبلو اور پچھلے دو سال میں آئیکو نے ویسے آپ نے نوڈس کرو گا بی ایم ڈبلو کے ساتھ پارٹنرشپ کر رکھی اور کافی سارے سمارٹ فونز ہیں جو ہے تیجی کے ساتھ آرہے ہیں ای کو کے ساتھ بی ایم ڈبلو اور ایکسٹرا میل بھی جائے نا ساتھ میں تو اور جیدہ مجھا جائے سوچو ہو ہی نا فون اندر گاڑی کی چابی نکلا ہے مجھا جائے اب کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کر رکھی وہ 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 سب سے پہلے آپ کو یہ فون دکھتا ہے جو ہم رکھیں گے سائیڈ میں اس کے علاوہ ایک کور ہے یہ دیکھو یہ سمجیکٹر ٹول ہے جو جس میں دل بنا رکھا ہے یہ چال ہے یہ کمپنیز کی آپ کو پیار میں بھزاری ہیں گیبل تو اچھے کازی موٹی ہے اس کے اوپر ایک سو بیس وارڈ لکھ رکھا ٹائپ سی و ٹائپ سی گیبل ہے اس سے سکپنگ بھی میں کر کے دکھا جاتا ہوں اوپر سے کوئی لٹک نہ جائے نہیں ہو پائی سوری بروز کبھی گار ہم کو بھی فیلیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہے ایک سو بیس وارڈ کا چالر جا کے باز آپ کو کسی بھی کاری کھول سکتا ہے میں جا کر رہا تھا ایسا نہیں ہے ابھی اس کار سے آپ پیسہ نہیں نکال پا ہوگی ہم نے ٹرائے کر رہا تھا کیس کافی بیسک سا ہے بڑ اس کا چھید کافی بڑا ہے بھائی کافی کیمرے ایمرے میں بھی چیزیں کر رکھے ہیں فلیش الگ سے لگا رکھا ہے باک سائیڈ میں گلاس ہے سائیڈ میں پورا سٹیلنے سٹیل کا میٹل فریم ہے جو ایک کیمرے کا بمپ ہے اس میں بھی ایک میٹل کا فریم ایڈ کر رکھا ہے بہت ہی ڈیفرینٹ بہت ہی پیار اور بہت ہی پریمیم ایڈ فیل ہو رہا ہے کیونکہ یہ فلیٹ بھی ہے ابھی میں نے ریسنٹ ہی جتنے ہی فونز ٹرائے کر رہا ہوں ان میں سے کافی زیادہ ڈیفرینٹ لگ رہا ہے ایک تو سائیڈ پوری فلیٹ ہے بہت ہلکا سا کرو ہے سائیڈ میں باک سائیڈ میں بھی بہت ایک سلائیڈ سا کرو ہے جو آپ کو ہاتھ میں پکڑ رہا تھا آپ کو کمفرٹیبل بھی فیل ہوتا ہے بہت ایک ایج بھی فیل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کیمرے کا بمپ بھی ہے وہ نہ تو راؤنڈ ہے اور نہ ہی سکوئر ہے کافی ڈیفرینٹ ٹائپ کا بمپ اس میں آڈ کر رکھا ہے تین کیمرے ہیں ہنڈرڈ ایکس ٹیلی فوٹو لنس اس کے اندر لگ رکھا ہے فلیش بھی دو دو آڈ کر رکھا ہے یہاں پہ چھوٹا سا لکھا بھی رکھا ہے بیسکلی بھائی بی ایم ڈبلو کا لوگو یہاں پہ لگا رکھا یہ ہے آئی کو کا نیارٹ ٹویل پورا ہی وائٹ لیجنڈ کلر میں آپ کو یہ دیکھنے کے لئے ملتا ہے بھائی پورا ہی گلاس ہے تو ہاتھ میں ہلکا تھا بھائی آپ کو سلپ کرے گا سائیڈز میں پورا ایک میٹل فریم ہے پکڑنے میں تھوڑا دا بیٹے لگتا ہے بھائی اگر آپ ایسے فنگر میں بیلنس کرو گے تو بیچ میں ایسے بیلنس ہو جاتے تو آپ کیسے ٹائپ کرتے ٹائم میں سے لڑکے گا یہ جو کیمرے کا یہ ایسا آپ ایسے آئیلینڈ بول لو جو بھی بولنا ہے اس کو بم پولنا ہے جو یہ بیسکلی ایک چشمے کے فریم کے جیسا لگ رہا توڑا توڑا مروں اسی کے سائز برابر بھی ہے اور یہ نا مطلب نہ تو پورا سینٹر میں نہ پورا ہی لیفت سائیڈ میں ہلکا ایک ڈیفرینٹ سا لگ رہا اور اس میں ایک LED فلیش بھی ہے تین کامرے کا سیٹ اپ بھی ہے سائیڈ میں وولیوم بٹن کے ساتھ پاور آن او بٹن ہیں ٹاپ میں سپیکر ہے آئی آر بلاسٹر دے رکھا ہے نیچے ایک سپیکر ہے ایک ٹائپ سی کا پورٹ ہے سیم کے بھی پورٹ دے رکھے ہیں جس میں دو نانو سیم آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ لیفت ہانڈ سے کرو گے تو کامرہ اڑے گا کافی ساتھا بات رائیٹ ہانڈ سے کرو گے اس کا ٹاپ والا بیرینٹ ہے میں فائنلی اس کو آن کرنے کا ٹائم آگے تھوڑا سا ایکسائیڈمنٹ ہی دو ہوتی ہے کچھ الگ سے پون آتے ہیں پودھ ہارٹن کرنے سے پہلے اس میں پورا ہی ایک فلاٹ بیزل لیش ڈسپلی ہے اور جیسی میں نے آن کر رہا سب سے پہلی چیز میں نے انویس کر رہی کہ اس کی بیزل بہت ہی زیادہ کم ہے اس میں ایک 6.78 inches کا 6.8 inches کا 144 hertz LTPO HDR 10 Plus AMOLED ڈسپلی دے رکھا ہے اس میں آن کریں اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت ایک چیز اور کافی تکڑی لگی اس کی برائیٹنس 3,000 nits ہے اس سال والی جتے فون سے ان میں 1500 گرہ رہا رہا رہی ہے اور وہ فلاکشف فون سی میں بات کروں یہ چیز بھائی ڈیفینیٹلی فیل ہوتی ہے جیسے اگر میں اس کو یوز کر رہا ہوں میرے کو ہاتھ میں پکڑنے میں فیل ہو رہا ہے اس کی برائیٹنس کافی زیادہ اچھی ہے اور جو ڈسپلی ہو ڈیفینیٹلی بھائی کافی کلیر فیل ہو رہا ہے باہر بھی اگر آپ اس فون کو یوز کر رہے گے تو کافی آپ کو صاف دکھے گئے اس میں 1 بلین گلرز ہیں تو کلرز کافی تکڑے ہیں بھائی اب آگیا فائنر ٹائم it is time for moi moi ouہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سور شکل بھائی کپڑے ہوں موووو بهشng اس میں آپ کو سناپڈراغن کا 8 جن 3 دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اس میں کیون چپ بھی ڈالا ہے ہائکو نے بسکلی آپ کو ہی کیمز کو سمودھلی کھیلنے میں ہلپ کرے گا انڈرویڈ 14 پر بیسے فانٹچ اس 14 اس کے اندر مل جاتا ہے ایک چیز میں ایک اچھے لگی اس کے اندر کوئی بھی ہوت اپس ہوت ایمز نہیں ہے یہ ایکسپیکٹڈ بھی دعوی ہے اگر اگر ہوتا تو ہے میں صحیح نہیں پاتا اس میں اور بھی کافزاری چیزیں ہیں جیسے آپ لوگ سکرین کو چینج کر سکتے ہو کسٹرمائز کر سکتے ہو والپیپرز کے اکورڈنگ آپ کلر چینج کر سکتے ہو ایک سمارٹ سائیڈ بار بھی دے رکھا ہے جس میں آپ اپنے حساب سے کوئی بھی اپ لگا سکتے ہو اسی بھی اپ کا اپ کو کلون بنانا تو آپ اٹوماتیکلی مطلب سے لانگ پریس کرو گے تو ہو جاتا ہے بسکلی جیسے آپ کو سمجھ لو دو واتس اپ چلانے اس کے ساتھ دو الگ الگ نمبر کے فون پے پی ٹی ایم فیس بک گوگل کچھ بھی آپ کو کلون کر کے رکھنا ہو آپ ساری چیزیں کلون کر سکتے ہو کافی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے پی ٹی ایم یا پھر ایسے فون پے گوگل پے کے الگ 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 بینک اکاونٹ شلاتے ہیں تو وہ کافی زیادہ کام رہتا ہے اس میں آپ کو 5G dual sim مل جاتی ہے اور ایک چیز اور میں نے کو اچھ لگی اور اس میں میں نے ایک سے ڈیڑھ دن آپ کا یہ آرام سے چل جائے گا ہم نے کافزاری گیم میں کھیلی کوئی چالنج ہم کو نہیں ہے اور ایک چیز جو کافی الگ سے دے رکھے ہیں یہاں پے کامرا جو بمپ ہے پورا وہ ایک سلور فنش میں دے رکھا ہے یہاں پے ایک راؤنڈ ہے آپ کو ٹیکشور ملے گا تھوڑا سا دائل والی فیل آرہی ہے کہ آپ روٹیٹ کر سکتے ہو جیسے گھڑی بھڑی گھڑی گھڑا ہوتا ہے دیفنیٹی ٹیٹھ ہی اور بھرور نہیں رکھے ان کو ٹیسٹ کرنے کے ساتھ ہے کہ تیجی کو یہاں ڈال دی ڈی بمو الی پروسٹر آسر تیج کر دی بھڑی بھڑا دھیمیں نہ پڑ گیا کہ وہ ہوتا کبھی بار اس میں بھی بھائی دیکھ لیتے ہیں اس میں آپ کو پچاس میں پکسل کا اس میں مین کیمرہ ہے سکسٹی فور میں پکسل اور ٹلی فوٹو کیمرہ اور پچاس میں پکسل کا ہی ایک الٹرا وائیڈ کیمرہ بھی ہے فرنٹ والے میں ایک سیلفی کیامرہ دے رکھا ہے سولہ میہ پکسل کا جس سے سب سے پہلے ہم سیلفی سے ہی فوٹو کیچیں گے فوٹو اچھی لگ رہی ہے یہاں لیے فوٹو بھائی اس وائے لائٹنگ کنڈیشنز میں کافی پیاری آئی ہے داڑی بھائی بھی کافی اچھی سے لگ رہی ہے سکن بھی کافی پیارے تیکشورز آ رہے ہیں اور اور اچھی امیج ہے بھائی کیامرے کے اگر میں سوفیر کی بات کروں تو آپ کو کامرہ زوم کرنے کے لئے آپشن مل جاتا ہے کافہ دارے اور الگ الگ آپشن لگا رہے ہیں ہم نے انڈور میں بھی جب فوٹو لی تو اپنے سے وائیڈ بیلنسنگ کر رہا ہے اور فوٹو کو بھی اس نے لائٹ کے ساپ سے ایڈجسٹ کر دیا سیلفی میں ایک سکرین سپوٹ لائٹ کا فیچر ہے تو بیسکلی آپ کے چہرے سے سپوٹ لائٹ کوئی نہیں کیچے ہم نے کافی ساری فوٹوز اس والے سمارٹ فون سے باہر جا کے بھی کیچی تیسٹ کرنے کے لئے الگ لگ انوائرمنٹس پہ موسیقی ہم نے آرف کی فوٹو کلک کری جس میں ڈائنیمیک رینج کافی صحیح لگ رہا ہے کیونکہ آرف کی اور پیچھے جو سکائے آپ دیکھ پا رہے ہو دونوں کو اچھے سے بیلنس کر رہا ہے اور سیم ہم نے ون ایکس پہ کلک کر رہا تو اس کا ایکسپوزر تھوڑا سا زیادہ لگا ڈیٹیلز 3x میں بھی کافی اچھے لگی جو کلرز ہیں وہ بھی کافی صحیح لگ رہے ہیں ہم نے انڈور میں بھی جب فوٹو لی تو اپنے سے وائیڈ بیلنسنگ کر رہا ہے اور فوٹو کو بھی اس نے لائٹ کے ساپ سے ایڈجسٹ کر دی ہے سوپر میکرو پہ دو ہو ہم نے آنک والی فوٹو کھی چرک کی اس میں پیوپل ہماری الگسی دکھ رہی ہے ہم نے اس کا 6x میکرو بھی یوز کرا اور اس کی فوٹو آپ دیکھ سکتے بھائی کافی ہتھا کلیر ہے لئے اس کی سکن کی فوٹو اگر آپ دیکھوئے تو 6x کرنے بھی اس میں ٹیکشور کافی کلیر ہے اور سوپر میکرو پہ جیسی آپ کلک کرو گے تو یہ 3x پہ ٹرانسفر ہو جاتا آپ کو تین آپشنس اس کے اندر مل جاتے ہیں ایک ویویڈ ٹیکشور اور نیچرل تو ہم نے یہ فوٹو لیے یہ فول کا ٹیکشور کافی آرام سے دکھا پاری اور اس کے علاوہ آنکھوں کے بھی ہم نے لے کے دیکھیں یوزیلی اتنا کچھ خاص ہوتا نہیں باٹ اس میں میکرو فوٹوز ڈیفینیٹلی بھی کافی سولیڈ آئی ہیں اس کا ہم نے یہ 100x بھی ٹرائے گا زوم کرنے میں بھائی دور کا لکھا بھی کافی آرام سے پڑا جا رہا تھا ہم نے لائٹ کے اگینسٹ بھی اس میں فوٹوز لیں جیسے آرہ بھائی کے ہیڈ اینڈ شوڑڈر پورا اوپر سے نیچے تک ہم نے فوٹوز لیں ہم نے کافی اچھے دی لگ رہے ہیں لائٹ کے اگینسٹ بھی جو فوٹوز ہیں اس میں ایک ہیلو سا ایفیکٹ دکھ رہا ہے ڈیٹیلز بھی اچھے آرہی ہیں اور لائٹ کے اگینسٹ پتہ جاتا ہے کہ یہ ایک چہرے کی برائیٹنس کو کیسے بیلنس کرتا ہے اور یہ کافی مشکل تا تیسٹ ہوتا ہے اور ایک اور مشکل تیسٹ ہوتا ہے وہ ہے نائٹ موڈ ہم نے ایلکس بھی بھی فوٹو کیا تو بھائی دکھنے میں پتا نہیں چل رہا تھا یہ رات کی فوٹو ہے کافی الکسی ایک فیل آگی تھی ہم نے ویسے فوٹوز اندھیرے میں جو ہم نے نومل بھی لی نائٹ والے میں بھی لی دونوں میں ہم کو جب لائٹ کم ہوتی ہے تھوڑا در ڈیٹیلز حلکی سے آپ کو کم ملتی ہے یہ کچھ اور فوٹوز ہیں جو ہم نے اس میں رات میں لے رکھی ہیں میں نے ایک چیز اور میں کوئی کوئی لگی میں الگ سے فوکس سیٹ کر سکتا ہوں انڈور اور آٹڈور ہم نے دونوں میں کافی الگ الگ فوٹوز کیجئے دیکھئے جو فوٹوز ہم نے اس میں لی اس میں ایجز کافی حد تک شارپ سے منٹین کرے جیسے آپ پوری فوٹو دیکھو اس میں کافی اچھے سے یہاں پہ کٹ کر رکھا ہے رات کو ہم نے لفکیش کی فوٹو لی اس کے بعد اچھے سے اس کو پروسس کر کے کافی اچھی سی ایک الگ سی فوٹو بنا دی بلڈ تو صحیح کر رہا بہت فیس پر سمودنیس کر دی ہے اور فیس پر ایک گلو بھی اس میں آڈ کر رکھا ہے کافی لوگوں کو ہو سکتا پسند بھی آئے سیلفی اور بیک میں بھائی کلرز میں ایک بڑا فرق ہے اور بیک والے میں ڈیٹیلز تھوڑی زیادہ لگی سیلفی سے اگر آپ کمپیر کرو گے تو سیلفی بھی آپ کو مطلب جو سکن ٹونز ہیں سارے جو موڈز ہیں وہ سارے آپ کو سیلفی گامرے کے اندر بھی مل جاتے ہیں اس میں ایک پرو موڈ بھی ہے اس میں آپ اسو آپ کو چینج کرنا ہے شرٹر سپیڈ یہ سارے چیزیں اپنے حساب سے آپ کو ویڈیو بنانی ہو آپ کو فوٹو اٹھو لینی ہو تو ہم نے کچھ فوٹوز لیے ہیں پرو موڈ سے اور اس میں کافی سارے اور بھی فیچرز رہا رکھے ہیں اس میں ایک فیش آئی کر کے فیچر اس میں آپ فیش آئی سے کافی کول سے انسٹرگرام والے شورٹ ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ٹھوڑے لائک جادہ آجائیں پھر شاہی میں بھی ایسے دو موڈ ہیں ایک آسٹرویڈ والا موڈ ہے اور ایک رابیٹ ہول کر کے موڈ ہے دونوں الگ 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 ہیں الگ الگ ٹائپی فوٹو سے آجاتی ہیں مرکو ورس پرسنی ایسے دیکھ کے چکر سے آجاتے ہیں آئے ریزولوشن میں پچاس میپکسل کی فوٹو تک ایک ہیت سکتا ہے اور ڈیٹیلز میں ڈیفنیٹی آپ زوم کرو گے تو آپ کو ڈیٹیل مل جاتے ہیں ہم نے کچھ اور فوٹوز لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو سکن کے اوپر لانگ ایکسپوڈر والا بھی ایک موڈ ہے اس میں کافی زیارے فیلٹرز ہیں یہ ٹرافک کا فلو چل رہا تو اس میں آراب بھائی کو بھاگتے ہو ہم نے فوٹو لی تو اس میں وہ کرش کی طرح بھائی تھوڑی سی فیل آ رہی اور ایک چیز اور کھول لگی ایک ڈاکس پر ایفیکٹ نہیں ڈالا بھا نائٹ گرفیٹی میں کچھ ایسا سا آپ کر سکتے ہو اور صرف فوٹوز ہی نہیں بھے آپ فوٹو کے ساتھ ویڈیو بھی نائٹ گرفیٹی میں لے سکتے ہو اور اس میں آپ موڈ آگر یوز کرو تو آپ کوئی کافی کول سی تگڑی سی فوٹوز آ جائیں گے اس میں ایک ایسٹرو فیچر ہے جس میں آپ رات کو سٹار کی فوٹو لے سکتے ہو ہم نے رات کو فوٹو لی وہاں صرف ایک سٹار دکھ رہا تھا بڑ اس نے پتا نہیں کہاں سے بہت سارے سٹارز بنا کر لگا دی اے آر والی فیچر سے کچھ کر رہا لگ سا بھائی کیمرے میں میں ساری چیزیں ٹرائے کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے ٹینیٹی بھی ٹو فوٹو ایفیس پر سلو موشن بھی کر رہا ویڈیوز بھی ہم نے الگ الگ ٹائپ کیون ہے ایٹھ کے بھی ویڈیوز یہ شوٹ کر لیتا ہے ویڈیو میں سٹیبلیزیشن کے تین آپشن دے رکھیں سٹانڈر، الٹرا، ہوریزونٹل الٹرا میں یہ کافی شارپ سا کر دیتا ہے اور ہوریزونٹل لگے کو کلر تھوڑے سی نیچرل لگے یہ والے ایک موڑے اس میں آپ فون کو کتا بھی گول کو لما لو ویڈیو بلکل ہی سیدھی شوٹ ہو 8 کے 30 فیس پر شوٹ کر سکتا ہو پر 4 کے اگر آپ کو لینی ہے تو آپ 60 فیس پر آپ کر پاؤ گے اور سیلفی میں آپ کو لینی ہے 1080p 30 فیس ہم نے رات کو 8 کے 30 فیس ویڈیو ریکارڈ کری بھائی ڈیٹیلز رات کے ڈائیم پر آپ سے بھی کافی سولید آئی دی ویڈیو ریکارڈ کرتے ڈائیم آپ سیٹنگ میں سیٹ کر سکتا ہو یا آپ کو آڈیو بلوڈوز سے چھئے یا پھر فون سے چھئے یا ہیڈ فون سے چھئے ملہ آپ الگ الگ جگہ سے ریکارڈنگ جہاں سے آپ کو پسند آئے وہاں سے کر سکتا ہو پیس کے لئے کامرے کا اگر میں آپ کو تھوڑا دا اندازہ بتاؤں پرائیس کے ساپ سے ڈیٹیلز لائٹنگ میرے کو پرسنلی کافی اچھی لگی اور آل دو ایک پرفومنس سنٹرک سمارٹ فون ہے بہت کامرے میں میرے کو کمی نہیں لگی میں اسی لئے اچھے تیسٹ بھی کرنا جاتا پرفومنس کی ایسی ٹیسٹنگ ہے جو کرنی پڑھ جائے گی اس میں سناپڈرکن ایڈ جن 3 اور ٹھیک ہے ہم بنچمارک ساری چیزیں کر لیں گے بہت گیم سب سے پہلے امپورنٹ ہوتی ہے گیم کی بنا کیا ہوگا پب جی کافی کلیر ہے اس میں سب سے مس چیز ہے کہ اس میں گیم تیسے کھوڑ رہا جیسے پب جی آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے تیسے کھوڑ دی ہے پب جی کی سیٹنگ بھی اگر آپ دیکھو پہ چل رہی ہے اور بلکل بھی لیگ نہیں ہو رہا اور اگر آپ گیم موڈ میں کھیل رہا ہے آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کریں اس کے لئے بھی اپشن لگا رکھیں اس میں جیسے آپ کو بہت ساری فیچرز ملے جاتے ہیں جیسے آپ آواز چینج کر لو مونسٹر موڈ دے رکھا ہے ڈسپلی انہانس ہو جاتا ہے اور ون فورٹی فور ایفیس تک گیمنگ ہو جاتی ہے ون فورٹی فور ایفیس میں تھوڑا دا مجھا بھی آتا بھائی گیم کھیلنے میں تھوڑا ہاتھ تیہی سے تھرکتے ہیں میں نے تھوڑا ٹائمز جیسے اس پہ گیم کھیلی تو ہم کو تھوڑا ہیٹ فیل ہوتا ہے ہاتھ میں اس میں ہم نے جنشن ایمپیکٹ چلایا تھا بھائی ہائی سیڈنگ پہ اس میں بھائی سموڈ چل جاتا ہے سکسٹی ایفیس پہ کوئی دککت نہیں آتی گیم کھیلنے میں کوئی چیلنج نہیں آئے بھائی سیڈنگ میں جا کے آپ ڈائنیمک ایفیکٹ سے بھی آپ اینیمیشن اور ایفیکٹ سے ایک ساری چیزیں لگا سکتے ہیں جیسے فنگر پرنٹ کا آپ کو اینیمیشن چینج کرنا ہے فیس ریکنیشن کا اینیمیشن چینج کرنا وہ بھی الگ الگ پیچیدہ سے لگا رکھیں آپ سکرین کا ریزولوشن بھی اس پہ سیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں سکرین کا ریفریش ریڈ بھی 60Hz سے 144Hz میں آپ سوچ وچ کر سکتے ہیں سمارٹ سوچ کا ایک اپشن دے رکھا ہے آپ کی یوزیج کی اکورڈنگ فون کی بیٹری کو اپنے آپے تھوڑا سا اپٹیمائز کرتا رہتا ہے اس میں تھوڑا سا ندرونی دماغ اس کے بھائی کے اندر ہے اور کفی تاری کسٹمائزیشن اپشن ہے جیسے سکرین سیور میں بھی آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں خود کی فوٹو لگانی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں فون کے اندر مت لگو ورد ٹائم ایم سیٹ کرنا ہے آپ کو کچھ بھی دیکھنا ہے اور دسپلی کو انہانس کرنے کے لیے بھی تھوڑے سی ایک ایک اپشن بھی دے رکھا ہے باٹری سیور میں ایک اپشن بھی دے رکھا ہے مونسٹر والا اس میں فون کی پیفارمنس بڑھ جاتی ہے برد جو پاور کنزمشن ہے وہ بڑھ جاتی باٹری زیادہ لے گا اور ہیٹ بھی باٹری ثوڑا سی زیادہ کرتا ہے بہت میرے کو پرسنیلی اس کو آن کرنے کی ضرورت نہیں بڑی کیونے جتی بھی ہم نے چیزیں چلائیں اس میں سب مستی چلائیں شورٹکٹ اور ایکسیسیبیلٹی میں جا کے مطلب ایک ٹاسک ٹائمر ٹائپ آپ سیٹ کر سکتے ہو اسی کے لئے کچھ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے جن کو فوکس ہوکس میں دکت آتی ہے ایک کوئک اکشن والا بھی ہے جیسے اس کو سکرین آف میں وولیوم ڈاؤن کو دو بار کلک کرو گے تو کیامرہ آن ہو جاتا ہے یا پھر آپ کو کچھ اور بھی کرنا ہو سٹڈی میٹیرل کن لو کل جاگا پرسن اوڈ کرنا ہے تھوڑ بہت اور بھی چیزیں ایسے تھری فنگر سے سپلٹسکرین ہو جاتا ہے ایک سیمپل ویو فیچر بھی ہے جو آپ کے اگر آپ ایک سیمپل منیمل لائف چینی تو آپ کے کام جائے بسکلی ایر بلاسٹر سے اپنے پڑوسیوں کا آپ کو ٹی ویو کا چینج کرنا وہ چیزیں ایڈ کر رکھیں ایک چیز میں آپ کو بڑی ویرد سی لگی ایڈ کیا رکار کر سکتا ہے بات یوٹیوب پہ دیکھ نہیں سکتا ہے کوئی بات نہیں 4k تک مجھا آتا ہے ایک کو اور ویو کے سر ویو سنٹر سیم ہوتا چیزیں ایڈ کیا پلس سر ویو سنٹر تو آپ کو ایسا کوئی چیلنج نہیں آنا چاہا اس فون کا پریس ہے 49,999 12GB 256GB 54,999 16GB 512GB میرے پرسنری اس فون کو ہاتھ میں پکڑنے میں دیفینیلی ایک الگ سی فیلنگ آتی ہے اور پرفورمینس بولو کامرہ بولو ساری چیزوں میں ایک کمبائنڈ فلیکشپ فون یہ دیفینیلی فیل ہوتا ہے اس فالے پریس پونٹ پہ اگر آپ کو سمارٹ فون کریننے جارو یہ دیفینیلی ایک اچھا اپشن ہوگا اور ہم ملتے بائے آپ سے دیفینیلی ایک دیفینیلی